دوستوں سے اس شخصیت کی پہچان ہو جائے گی اب اللہ کا دوست کیسا ہوگا میرے پیارے یہ تو وہی حال ہو گیا آپ شہرہ پہ باہر نکلے سڑک پہ ایک جاتا ہوا انسان نظر آیا آپ نے پکڑا کہا محمود میاں کا دوست کمالے بھئی میرا دوست میں بناؤں گا کیا آپ بنائیں گے تو اللہ کا دوست اللہ بنائے گا کیا آپ بنائیں گے ولی کو ولی کہو گے تو ثواب ہے اگر جو اس مقام تک نہیں اسے تم نے ولی بنا دیا تو ولایت کی توہین بھی ہے چونکہ اس شخص کو تم اللہ کا دوست بنا رہے ہو جو اس میار کا ہی نہیں یہ کس نے کہہ دیا تم کو کہ پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے یہ کام جس کا اس پر چھوڑو نا پیر کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں پیر کے لیے ہونا ضروری یہ ہے کہ وہ شریعت کا عامل ہو اور ایمان و عقائد و مسلک کا علم رکھتا ہو جب اسے علمینی ہوگا جب وہ اپنا حقیدہ نہیں بچا پائے گا تو آپ کا کیا بچائے گا دوسری شرط وہ جس سلسلے سے بھی ہے اس سلسلے سے اس کا روحانی تعلق جڑا ہوا ہونا چاہیے منسلک ہونا چاہیے منقطع نہیں ہونا چاہیے اور اخلاق کے باب میں مروت کے باب میں وہ کمال لگتا ہو مروت بھی ہو وزہداری بھی ہو یہ سب ہو تو اور سونے پہ سوہاگا ہے یہ شرط ہے یاد رکھو یہ ولایت ہم آپ کی چیز نہیں ہے یہ تو رب کے فضل کی چیز ہے ایک انسان عالم بھی ہو مفسر بھی ہو محدث بھی ہو فقی بھی ہو متقی بھی ہو شباش بھی ہو تحجد گزار بھی ہو اشرا کو چاش بھی پڑھتا ہو حوابین بھی پڑھتا ہو ساری نمازیں پڑھتا ہو چوبیس گھنٹہ اس کی زندگی سجدوں میں گزرتی ہو لیکن پھر بھی ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ولی ہوگا اس میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی طرف سے نہیں دوں گا قرآن کسی آیت میں کہ یہ میرے دوست بندے ہیں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں مولا وہ کون لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور زندگی کے ہر لمحہ مجھ سے ڈرتے رہے اب کوئی آپ کو آسمانوں میں بھی اڑتا ہوا نظر آ جائے نا یہ دھڑ سے جو ولی کہہ دیتے ہو نا یادت بدل دو ولی مت کہنا پہلے دیکھنا ایمان والا ہے کہ نہیں اچھا ایمان والا ہے اب دیکھو کہ تقوی والا ہے کہ نہیں تقوی والا ہے تب گمان کرنا کی یہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہو یہ اڑنا اس کی کرامت ہو لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے دونوں نہیں تو میرے پیارے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے جادوگری ہو سکتی ہے استدراج ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ولایت نہیں ہو سکتی اب یہاں پر بات آگئی ایمان تو پتا چل جائے گا کہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے تقوی والا ہے کہ نہیں ہے کیسے جانو گے اس لیے بابو کے جلوت کا تقوی اور ہوتا ہے خلوت کا تقوی اور ہوتا ہے یہی اور قابل غور ہوتا ہے محفلوں میں بیٹھ کے تو سب متقی ہو جاتے ہیں تنہیوں میں کون متقی ہے کون نہیں ہے یہ کیسے جانو گے اور ولی تو وہ ہوتا ہے جس کی تنہی اور جس کی محفل سب ایک یسی ہوتی ہے وہ متقی ہر لمحہ ہوتا ہے ہر آن ہوتا ہے خشیتِ الٰہی ہر وقت اس کے وجود پر تاری ہوتی ہے وہ کبھی بھی خشیتِ الٰہی سو اس کا وجود خالی نہیں ہوتا وہ ہر وقت رب کی خوف و خشیت کے ساتھ تو آپ جانو گے محفل میں تو سب کو متقی دیکھو کہ سب ہاتھ بان کے سر جگا کے کھڑے رہیں گے ابھی تک لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے یہ جو سر جگا کے بیٹھتے ہیں یہ لوگوں نے سنا ہے کہ اولیاء اکرام ایسی ہی سر جگا کے بیٹھتے ہیں تو نقل کرنی شروع کر دی لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ سر جگا کے بیٹھتے کیوں ہیں بس بات یہ ہے کہ یہ سر جگا کے ہمارے عالی حضرت اشرفی میں نے فرمایا تو تھوڑا سا اشارہ دیا تھا تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ جگا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں یہ راز ای اشرفی بتا دو بندھا ہے کس کا تمہیں تصور یہ کس کی شکل ہسی ہے دل میں تمہارے دل میں یہ کس کی شکل خوبصورت شکل ہے یہ اولیاء اکرام اسی شکل کی زیارت کرتے ہیں سر جگا کے اسی کے جلووں میں کھوئے رہتے ہیں اسی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں یہ اولیاء اکرام وہ ہیں جب آنکھ بند کرتے ہیں تو نظارے دیکھتے ہیں اب کوئی کہہ دے کہ ہم بھی سر جگا کے دیکھتے ہیں تو پہلے ان سے پوچھنا کہ جس دل میں یہ حسین جلوہ ہے وہ دل کہاں ہے پہلے یہ بتا دو میان اسی دل کو پانے کے لیے تو ایک متقی بندہ تقوہ شہار بندہ اپنی عمر کے اکثر حصے گزار دیتا ہے شباشی میں ذکر و فکر میں تقوہ و تحارت میں تصویہ و تحلیل میں زندگی کا ایک وقت لمحہ گزر جاتا ہے اسی دل کی تلاش میں چونکہ آلہ حضرت شفیم یہاں اشارہ فرماتے ہیں کیوں ڈھونٹے پھٹتے ہو عالم میں کیوں ہوں اس کی تلاش میں گم فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم اس لئے اولیاء اکرام جنگلوں میں نہیں جاتے وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اسے ڈھونٹے ہیں کسے ڈھونٹے ہیں اس دل کو ڈھونٹے ہیں جس دل میں یہ سب جلوے ہوتے ہیں اور جسے یہ دل مل جاتا ہے پوچھا جائے وہ دل کہا ہے آپ سے بھی پوچھوں دل کہا ہے آپ کو کہ گوش کر لو تھوڑا اگر وہی دل ہے جس میں یہ جلوے رہتے ہیں تو جس کی اوپن ہارٹ سجری بھی ڈاکٹر نے سب دھل دھلا کے نکال دیا ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے جس دل میں یقین ہوتا ہے جس دل میں یہ جلوے ہوتے ہیں جس دل میں یہ سب شکلِ حسین ہوتی ہے وہ دل انسان میں کہاں ہوتا ہے اسی کو پانے کے لیے تو ایک مرد مومن ایک متقی بندہ اپنی زندگی کی اکثر حصے گزار لیتا جس دل وہ اسے پا لیتا ہے وہ باکمال ہو جاتا ہے